ڈیوالی آنے والی ہے تو میٹھا تو ہونا چاہیے نا تو شروعات کرتے ہیں رزگلے سے میں شیابوپی سواگت کرتا ہوں آپ کا آنیس کچن کے اندر یہ کیا بلائے ریٹھا اور رزگلے میں کچھ بات سمجھ میں نہیں آئی چلیے سمجھاتے ہیں آپ کو بات ہے کیا ریٹھا کو نارمل پانی میں پانچ سے چھ گھنٹے کے لیے بھیگو دے اور اس کے بعد میں اس طرح سے یہ فول جاتے ہیں اور کلر بھی پورا چینج ہو جاتا ہے اور جو یہ پانی بستا ہے نا اس کا یہ یوز کرنا ہوتا ہے جھاک کے لیے جب ہم رزگلے بنا رہے ہوتے ہیں چلیے اب دودھ گرم کر لیتے ہیں ایک برتن میں ہم نے تھوڑا سا پانی ڈال دیا ہے حلوائی لوگوں کا یہ اسٹائل ہوتا ہے کہ تھوڑا سا پانی پہلے ڈال دیتے ہیں کہ اس سے دودھ نہیں لگتا ہے اور یہاں پہ ہم نے گائے کا دودھ لیا ہے گائے کی دودھ کے علاوہ کوئی سا دودھ نہیں لینا ہے ہم کو رزگلہ بنانے کے لیے گائے کی دودھ سے رزگلے سافٹ اور سپنجی بنتے ہیں اور یہاں پہ دودھ نے افان لے لیا ہے اور اس کے بعد میں ہم کو گیس بند کر کے اس کو سیڈ میں رکھ لیں گے اور یہ وینیگر ہے ریگلر وائٹ وینیگر اور اس چھے کلو دودھ کے اندر ہم نے ایک کپ وینیگر ڈال دیا ہے اور اس کو لگاتار ہلاتے جا رہے ہیں اور دیکھئے یہ فٹ گیا وینیگر کی جگہ لیمن بھی یوز کیا جا سکتا ہے لیکن لیمن سے لیمن کی ایک خوشبو اس کے اندر آ جاتی ہے اس لیے اس کو آوائیڈ کرنا زیادہ بہتر رہے گا اور اس کے بعد میں یہاں پہ آئیس ڈال دیجئے جسے کہ یہ بہت جلدی تھنڈا ہو جائے ہم نے اس دودھ کو آنچ سے باہر رکھ رکھا ہے اور یہاں پہ اگر کئی بار وینیگر سٹرونگ ہوتا ہے تو جلدی فٹ جاتا ہے اور وینیگر لائٹ ہوتا ہے تو فٹ نہیں پاتا ہے تو آپ وینیگر کی قوانٹیٹی بڑھا بھی سکتے ہیں اور اس کے بعد میں ہاتھ ڈال کے ایک ایک چنگس کو توڑنا ہوتا ہے کئی بار جو موٹے چنگس ہوتے ہیں اس کے اندر ہلکی سی گرمی رہ جاتی ہے تو وہ وہاں سے ہارڈ ہونے لگ جاتا ہے تو اس لیے ہاتھ سے اس کو توڑ سکتے ہیں چھینہ کو ہم نے وہاں پہ بلکل تھنڈا کر لیا ہے اور مسلن کلوز کے اندر اب اس کا سارا پانی ہم نکال دیں گے پانی پوری طرح سے نکل جانا چاہیے یہ پہلی شرط ہے اس کی یہ بڑا محنت کا کام ہے جب سو لیٹر یا دو سو لیٹر دودھ ہوتا ہے تو اس میں بہت ہی طاقت کے ساتھ میں اس طرح سے نچوڑ کر ہاتھوں سے پانی نکالنا ہوتا ہے اس کے اندر بہت محنت لگتی ہے اور اتنی محنت اتنی محنت کے بعد میں ایک سوادیس اور اسپنجی رضی اللہ آپ کے پاس تک پہنچتا ہے نچوڑ نچوڑ کے ہم نے اس کا سارا پانی نکال دیا ہے چھینہ کے اندر بلکل بھی پانی نہیں ہونا چاہیے یہ دیکھئے آج اس طرح سے ہاتھ سے دبائیں گے تو پانی نہیں نکلنا چاہیے بلکل بھی اب یہ چھینہ بلکل دانیدار ہو رکھا ہے اب اس کو ہم مس لیں گے اچھی طرح مس لیں سے ہوگا یہ کہ ایک ڈو کی طرح بن جائے گا اور بلکل ملائی کی طرح بن جائے گا ایسا لگے گا جیسے ہم نے ایک ڈو بنا دیا ہو اگر تھوڑے سی بھی چنگس اس کے اندر رہ گئے تو رضی اللہ بلکل بھی سپنجی نہیں بنے گا تو اس بات کا دھیان رکھیں کہ اس کو مسل مسل کے بلکل ڈو کی طرح تیار کر دیں گے اس پروسس میں کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا بہت ہی آسانی سے ہو جاتا ہے اور یہ دیکھئے بن گیا ڈو ہمارا اس طرح سے اس طرح سے سوفٹ ہو جائے گا بلکل ملائی کی طرح ہے سوفٹ بلکل سائیڈ بے سائیڈ ہم اپنی چاشنی بھی تیار کر لیتے ہیں یہاں پہ تین کلو چینی کے اندر چار کلو پانی ڈال کے ہم نے ایک تار کی چاشنی تیار کرنی ہوتی ہے ویسے آج کل جو چینی آتی ہے اچھی طرح ریفائنڈ ہو کے آتی ہے تو اس میں کسی طرح کی گندگی ہوتی نہیں ہے لیکن اسپیشلی رزگلے کے لیے تھوڑی بھی گندگی پسند نہیں آئی تو اس کے اندر تھوڑا سا دودھ ڈال کے اس طرح سے ہم اس کا جھاگ نکال لیتے ہیں یہ جو ایسٹر گندگی ہوتی ہے چینی کی یہ رزگلے کے کلر کو مٹ میلہ کر دے گی اس لیے ہم کو لکانا جروری ہوتا ہے اب ہم اس چھینہ کے پیڑے توڑ لیں گے اور پیڑے کتنے بڑے ہونے چیئے اس بات کا دھیان رکھیں کہ جتنے بڑے آپ پیڑے توڑ رہے ہیں اس کا جسٹ تین گناہ بڑے ہمارے رزگلے بننے والے ہیں تو اسی حساب سے ہم کو پیڑے توڑنے ہوں گے جو یہاں پہ توڑے جا رہے ہیں پیڑے یہ ایک سٹینڈر سائز کے رزگلے کے پیڑے توڑے جا رہے ہیں اور اس طرح سے ان کو گول کر دیا جاتا ہے یہاں پہ کوئی ٹیکنک نہیں لگانی ہے صرف ریگولر گول کرنا ہے کہ اس کی کناری ٹوٹری ہے یا سائیڈ سے کٹ لگ رہا ہے ایسا کچھ بھی دکت نہیں ہے نورمل طریقے سے گول کر دیجئے آرام سے آپ کے رزگلے تیار ہوں گے چلی ہماری وہاں پہ چاشنی پہ تیار ہو گئی ہے اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے وہ ریٹھے کا پانی جو ہم نے بھگو رکھا تھا آپ کے دماغ میں یہ آ رہا ہوگا کہ ہم ریٹھا کیوں ڈال رہے ہیں ریٹھا ڈالتا ہے جو آپ ہمیشہ سے کھاتے ہوئے آ رہے ہیں دکانوں میں وہاں پہ ریٹھا ہی ڈال کے بنایا جاتا ہے ریٹھا میڈیسن میں بھی یوز ہوتا ہے اور جو کئی طریقی کی کینڈیز میں بھی یوز ہوتا ہے ایک نشت کونٹیٹی کے ساتھ میں ہی اس کو ڈالا جاتا ہے اگر ریٹھا نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ اس کی جگہ تھوڑا سا میدہ اور تھوڑا سا گھیم بھی ڈال سکتے ہیں لیکن پروفیشنلی یہ یوز نہیں کیا جاتا ہے کیونکہ میدہ اور گھیم سے اس کا جو چاشنی ہوتی ہے بہت جلدی خراب ہو جاتی ہے اور دوسری بار یوز نہیں کر سکتے اس لیے ہمیشہ ریٹھائی ڈالا جاتا ہے پروفیشنلی جھاک کی جروت کیوں ہیں جھاک کی جروت اس لیے ہوتی ہے کیونکہ جو پیڑے ہوتے ہیں رزگلے وہ تیر کے اوپر آ جاتے ہیں تو ان کو اوپر کی ستے سے اچھی طرح سے پکنے کے لیے ایک اسٹیم بنانی ہوتی ہے اسٹیم وہ جھاک سے ہی بنتی ہے چاشنی کی اور اس طرح سے پانچ سے چھے میرٹ کے اندر ہائی فلیم پہ اس کو اوبالنا ہوتا ہے اور اس کے بعد میں ہمارے رزگلے فول کے سائیڈ میں آ جاتا ہے چاشنی اوبالتے اوبالتے ایک تار سے دو تار کی طرف بڑھنے جو لگ جاتی ہے تو اس لیے تھوڑا سا پانی اس میں گرم پانی ایڈ کر لیا جاتا ہے جس سے کی اس کی چاشنی کی کنسٹینسی زیادہ گاڑی نہ ہو رزگلوں کو جب بلکل ڈبل ہو جائے پانچ سے سات منٹ کے بعد میں اسی طرح ٹچ کیا جاتا ہے اگر آپ نے پہلے ان کو ٹچ کر دیا تو ان میں سے ہوا نکل جائے گی اور سارے رزگلے پچک جائیں گے ہائی ہیٹ پہ تقریباً پانچ سے سات منٹ میں ہمارے رزگلے تیار ہو جاتے ہیں اور اب ان کو لکال لیتے ہیں ہم سائیڈ میں اور ایک کام کی بات اور جس پانی میں ہم نکال رہے ہیں وہ بھی پانی گرم ہونا چاہیے اور تھوڑے سی چاشنی جس میں ہم مبال رہے ہیں وہ بھی ہم کو ڈالنی ہے اگر تھنڈے بانی میں ڈال دیں گے تو رزگلے جلدی خراب ہو جائیں گے اور یہاں پہ ہم نے ایک بلاس چلر کے اندر اس کو پندہ سے بیس منٹ کے اندر یہ تھنڈے ہو جائیں گے اس میں مائنس ایٹین ڈگری ٹیپریچر پہ یہ تھنڈے ہو جاتے ہیں اور ہو گئے رزگلے تیار تھوڑی سی کر لیتے ہیں گانش اور تھوڑی سی خوشبو کے لیے آپ کیوڑا جل یہاں پہ یوز کر سکتے ہیں چلیے کھول دیئے میں نے آپ کے سامنے ایک فیمس رزگلے کی ریسپی اگر آپ اس ریسپی کو فالو کرتے ہیں تو آپ کے اسپنجی اور بلکل سوفٹ بنیں گے اور اس طرح سے میں آپ کو توڑ کے بھی دکھاتا ہوں یہ دیکھئے یہ بلکل اندر سے بلکل جالیدار ہیں تو مطلب بلکل اسپنجی ہوں گے اتنی فیمس ریسپی بنائی ہے تو ایک لائک تو بنتا ہے نا اور جائے ہیں دوستو